ہماری مجلس عوام کے اوپر جتنے کی حالات امت کے اندر آئے ہیں وہ علماء کے ربط کے کم ہوجانے کی وجہ سے عوام کے اوپر حالات ہیں عوام کے فرق بضل بھی حالات ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہلِ علم ایسے عوام کے ساتھ رہا کرتے تھے اہلِ علم ایسے عوام کو مستف رہا کرتے تھے کہ آنے والے فرق محسوس نہیں کرتے تھے کہ کون اہلِ علم ہے کون عوام عبار علی رضی اللہ علیہ وسلم بڑی عمدہ بات جانا علم اور مالک میںہ بändern فرمایا سات فرق ہیں علم اور مالک رفوع ، ایسے نہیں کہ کسی کو بھی علم مال کی انسان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم ایسی بابر کا چیز ہے جسے وہ انسان کے حفاظت اور انسان بنے گا اب اس زمانے کے اندر جو بڑا حملہ باطل نے کیا ہے اس زمانے کے اندر جو سب سے بڑا حملہ باطل نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اہلِ علم اور عوان کے ذنبیان خلیش پہ جائے ہیں سہرِ علم اور عوانوں سے دور کر کر ایسے باطل آلہ ذنبیان میں داخل کر دیئے ہیں جنہیں غلامتہ متبادل سمجھے ہیں یہ سمجھے جاتا ہے کہ یہ آلہ کے جو کچھ آپ کو دیکھنا ہے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے کوئی اس پہ اوپر ڈال کر پوچھنا ہے کسی حدیث کو تلاش کرنا ہے کوئی اس پہ ڈال کر کر لو عبداللہ اتنے عباس صدی اللہ عنہ کا بڑا زبرت اصواح کیا حضرت کا حیات اس حام کے لئے ساتھ سرمائے کے لئے جس صحابہ رضی اللہ عنہ خلقہ جب سہلہ ساللہ علیہ وسلم دنیا سے اغیق کرو گے وہ بنے صحابہ دنیا سے لانے لگے تو میں نے اپنے ایک انسالی بھائی کچھ دیکھ 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 سامنہ قبضہ جب سہلہ وسلم اندر چھڑے گے یہ بھی کچھ بنے بڑے صحابہ وجول ہے خلقہ جب سہلہ علیہ وسلم کے ساتھ نگاروں میں لوگ وجول ہے اور ہم چل کر انقعیم اسے علم کو سیکھتے ہیں یہ اصل بتانے کی چیز ہے کیسے اہلِ علم کا احترام کیسے اہلِ علم سے رب کیسے اہلِ علم کے پاس ساکر علم کو سیکھتا ہے کیسے اہلِ علم کے پاس سیکھتا ہے علم کو مرتبط فرمان کریں مدینہ منورہ کی بیلز کروں کہ وہاں سکھیتی ہوا سکھیتی آن دی چلا کرتی ریت برا کرتا تھا میں اپنی چادر لے کر ایک حدیث کے بارے میں مجھے عم ہو کہ پناہ حدیث پناہ آدمی کے پاس ہے پناہ بات پناہ آدمی کے پاس ہے میں چادر لے کر اس کے دروازے کو نشاہ کرتا اور اس کے درازے میں میٹھ جائے کہ جب یہ سو کر اٹھیں گے میں اسے سنیس ہو وہ وہاں ملتتے جیسے حدیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم اے چاہز آپ بھائی چادر بھی چائے ہوئے اللہ علیہ وسلم کہنے کی اہلِ بات ہے ایسے کوئی کہنے کی حکمت نہیں ہوتی جیسے کوئی دروازے کو ماننے والا بیٹھا ہو ایسے اہدِ علم کے انتظار میں علم لینے کے بات سے عددہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خیران دے آپ کوئی دروازے کو بیٹھوئے آپ مجھے اٹھوا دیتے آپ مجھے اپنے لڑکوں پر بلوا دیتے نہیں احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کیا آمد ہوں یہ اس وقت پریشتوں کے فروح پر پریشتوں کی پریشتوں کا اس کی افعار یہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ان سب سے ان آلات نے محروم کرتا ہے ان آلات کے لئے اب اس دعوت کے کام کے لئے بنیادی مقاسد ہے ہمارے خواہدے حضرت مہنے ریاض صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوزہ پر رقائے ہیں حضرت مہنے ریاض صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبدالس مولانا بل حسنہ علیہ رحمت اللہ علیہ وسلم مولانا ریاض کی دعوت یہ دعوت کے لئے لکھائے خوش ہو جیسا کہ کوئی نئی زندگی مل گئی ہو اہل علم کو دیکھ کر اس طرح حلم ہونے لئے آسان آلات کے لئے خواہدے ہیں آپ نے شباہدے ہیں شباہد کیا کرتے تھے بات پیارہ فرمایا کرتے تھے جن کو میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ آنے کے لئے تیار نہیں ہے جو آرہے ہیں وہ میری بات سمجھ نہیں پارے ایسے اتنا احتمار اہل علم تعالی ہونے لئے آسان مستقل طور پر اکرم ہمارے مرکز کا مستقل طور پر اکرم ہمارے دعوت کے کام کا وہ مدارش سے سو سال سے مستقل طور پر اکرم کر آئے ایسا رکھ رہا ہے کہ کبھی دونوں چیزوں کو الگ الگ کبھی تصوری نہیں کیا کبھی سمجھا ہی نہیں کیا کہ دونوں چیزیں حضرت عبدالس مولانا حضرت شیخ الحدیث مولادا زکریہ رحمت اللہ علیہ حضرت عبدالس مولانا بلحسنانی نبی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا مفتی کی فائد اللہ رحمت اللہ علیہ یہ سب وہ حضرات ہیں جو مستقل طور پر نظام الدین میں آکر رہا کرتے تھے بڑا بہت سنگا نظام الدین کرتا تھا چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی حضرت عبدالس مولانا صاحب عبدالس مولانا سفر کر کے جائے گئے کہتے ہیں حضرت عبدالس شیخ سے کیسے تعلق حضرت مولانا حضرت مولانا اس مستقل طور پر مجھے اب یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسا ہی تعلق ہمارا مدارس پائن اور مستقل طور پر دعوت اور عبادت جو انبیاء دعوت اور علم جو انبیاء علیہ السلام دونوں محنت ساتھ دے کر آئے تھے حیامت تک اس محنت کا اسی طرح ساتھ سلسلہ مستقل طور پر انبیاء علیہ السلام پہلیت طلب پیدا کیا کرتے تھے اس کے بعد بات کو پہنچایا کرتے تھے اب طلب پیدا کرنے والی جماعت الگ ہو گئی بات پہنچانے والی جماعت الگ ہو گئی یہ سب سے بڑا حقی نوٹمبر حضرت محمد علیہ السلام علیہ السلام اسے سب سے بڑا دعوت مکھتا ہے جو تکالیف انبیاء علیہ السلام یہ تکالیف کی اٹھانے پر فقر محسوس کیا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام جو تکالیف دعوت کو اور جو تکالیف عیم کے پہنچانے کے واسطے اضحای کرتے رہے افسوس ہے اس بات کا کہ اس زمانے میں والدین انبیاء کے لیے وہ ساری کی ساری باتیں ایک عار بن جاتے ہیں وہ ساری کی ساری باتیں کیا بن جاتے ہیں نہیں ایک عار اس بات سے مجید بات یہ کہ مستقل دور پر ہمارے مدارس کے اندر وہ ترقیق کام کی داخل ہو جو ترقیق اس طرح ہم ایک ایک مساجد کی فکر کرتے ہیں اس طرح ایک ایک مدرسے کی فکر کرنا مستقل ضرورت ہے سب سے حقیمتی سرمایہ اور سب سے حقیمتی عملہ ہمارا کرتے ہیں تو ہمارے مدارس میں مرنے والے غلقہ یہ سب سے ترقیق یہ علماء ہیں جو کل کو کام کو لے کر کھڑے ہوں گے یہ علماء ہیں جو کل کو بات کو سمجھائیں گے یہ علماء حضرات ہیں جو کل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں حضرت کارگزاری جو دولار ترمائے حضور اکرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کریں فرما رہے کہ میں سوچتا ہوں کہ جب کوئی عوام کسی بات کو نقل کرتا ہے یا کوئی عوام کسی بات کو کہتا ہے تو یہ کام نے میری وجہ سے رہوائے میری ساتھ کی وجہ سے رہوائے ساتھی تعلق تیر کی وجہ سے رہوائے کام سے محفت ہے کام کے اندر لگے کام کے فائدے نظر آرہے کام کے اندر لگے نظام میں اس کام کے ذریعے چاہتا ہوں بائی اعتبار لکھی بھی باقی جیمونے جیاسا فرمایت اعتبار میں اس کام کے ذریعے چاہتا ہوں بائی اعتبار عبادت کے بائی اعتبار دعوت کے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے جبارہ ترقی کر کر امت وہاں پہنچ جائے اور امت اس وقت وہاں پہنچ نہیں سکتی جب تک اہل علم مستقل عوام امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ایک ایک بات اتنا بولا کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حضرت جی مولانے صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے والے ایک آگتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہی کی جماعت کا ایک آدمی ہے جو آنکھوں سے دیکھ کر احوال آگا ہمارا ہے ان کے نمونی کی وجہ سے ہمارے ممبروں کے اوپر تجربات ہمارے ممبروں کو آپ اور جتنے تجربات کو ممبروں کو اوپر سے بولا جائے گا اتنہی افتلافات بڑھتے جائے گا جتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطرxico مستقل طور پر وبرا جائے گا حضرت صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کی جزئے کو مستقل رکح سے بولا جائے گا اتنے ہی غام آسان پر تو اشغام کو اپر نو handicap ایک بات ہے ایک بات ہے ایک سب سے اقوی عناعی وزبخظ کہ ہم احتمال سے اپنے صدو کے اندر اپنے حضراء کے اندر دو دائیں کی محنت کو مصبوط ہی شکل نمبر ایک بات تو ہمارے مدارس کے اندر مقامی کام کے جمانے کی فکر نمبر دوسری کی تو بڑی بنیادی چیز جس کی شروع ساتھ سے فصل کرنے کی مستقل طور پر ضرورت ہے وہ علماء حضراء کا یہ سا فرور ہونا چاہیے تھا حضراء صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کی بہت 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 ہتاں آپ کو تقضیل ہوتے ہیں شکر برادops عوام چلنے ہوئے عوام جا رہے ہیں عوام ناریم وہ دعیر علامہ کے جماعتیں چلنے ہیں حضرت مولا ریاض صلو اللہ علیہ وسلم اپنے جنے, میرا دین نہیں چاہتا کہ کوئی جماعت دی ایسی نکلے جس کے اندر کوئی علم نہ ہو تیرا دین نہیں چاہتا کوئی جماعت دی ایسی ہو جس کے اندر کوئی مستی نہ ہو میرا دین نہیں چاہتا کوئی جماعت دی ایسی نہ ہو صحیح تجھے تھا نماز تھا صحیح تجھے تھا ان کو سمجھالا یہ ہر عمان کے درمان کو صدی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہت تمام تیار کر چیوئے رمان حضورہ عقل سلاس کہ وہ تو ابھی تکی نہیں کہا کہ امیر متعجیم نہیں ہوا حضورہ عقل سلاس میں سب کو قرآن چنا سب سے اچھے قرآن پڑھنے والے تو ان کا امیر متعجیم سلاس ہے اہل علم کی نفل و حرکت یہ عوام کے اندر سے جہالت کو حکر کرنے کے واسے اہل علم کی نفر حرکت یہ ان کے علم بھرکت کے واسے اہل علم کی نفر حرکت مستقل کو اپر اسحidir حضورہ عقل سلاس میں بڑا احتمام سلق professional کی تشکيل ہوا کرتی حضورہ عقل سلام سےہپر احتمام سے مفتیوں کی تشکیل ہوا کرتی حضورہ عقل سلام سے ڈین کی سکھانے واسے کی تشکیل ہوا کرتی ستر صحابہ شہید ہوئے یہ صرف دین کو سکھانے کے واسے میں کر جارہے تھے یہ ستر کے ستر اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں یہ جہاڑی دین کے باس کو ہتھیال نہیں یہ فتہال کے راستے میں وہی کس کے راستے میں یہ علم کو سکھانے کے راستے میں وہ حضرت کناہ عزت نے منتا ہے ملک شام بھیجے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں سبتہ بہتر دیوں میں بڑے اخڑت اسم کے لوگے حیاتن صاحب کی طرح نے حضرت جے یہاں اترین کو بڑے اخڑت اسم کے لوگے میں ان کے درمیان کیسے فیصلہ کرو گا جہلی رضی اللہ تعالیٰ کسی نے پر ہاتھ مارا فرماتے ہیں دعا جہلی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں اس کے بعد سے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے کبھی کوئی مطرحشانی محسوس تھا ایسی تشکیلیں اکرونس و علماء کی زندگی لگانے کی تشکیلیں کہ آپ جتنے اپنے باتے ممالک دیکھ رہے یہ امریکہ کے ممالک دیکھ رہے یہاں اپنی مداریز دیکھ رہے اللہ جزا ہے خیر دین گجرات والوں کو اللہ جزا ہے ہمارے ہندوستان کے اور مختلف صبح والوں کو جنہوں نے بات آئے گا ہجرت کر کر کے اپنی زندگیہ لگا لگا کر یہ ہماری مداریز کو پھائی نہیں کیا یہ ہجرت ایسی نہیں کہ دوسرا سال لگا کر ہم واپس آگے یہاں ہمیں ایک وقت بہنم لگا کر واپس آگے ہمارے حضرت پڑے اقدمام سے اس بات کو فرما رہتے کہ ہمارے دوسرے سال لگانے کا بڑا بھیلیادی مقصد وہ مقصد ہے جو حضرات صح despite مقصد وہ کرتا تھا کہ علمی مداریز کی نراقوں کے اندر علمی محفور کی نراقوں کے اندر قائمو اللہ اللہ صاحب رضی اللہ عنہ ایک ایک مذنسے کے اندر ایک ایک مضحف کے اندر سولہ سولہ سو پھنگرہ سو پھنگرہ چھے ایک ایک صحابہ کے پاس پھر رہے ہیں صحابہ کے آیت آئیے سب ایک دان سیدہ کر رہے ہیں جہاں قرآن ہو گئے اندر ایک بھی قاری نہیں ایک بھی حاضر نہیں وہاں حضرت صاحب رضی اللہ علیہ وسلم اجرت کر کے بڑے بڑے عملے وہاں پر قرآن کے بڑے بڑے عملے تم آتے لیا ایک تو سب سے پہلی بات باری درخواست آپ نے پورے کل سن پر کہنے کا معاملہ اس کی یہ کوئی عدت مدعاین نہیں ہے ہم شروع میں سوچتے ہیں جنہوں نے سال مکمل کر گیا ان کی تشکیل ہو جائے اب یہ مشاغلی کے اندر مجھول ہو گئے اب یہ اپنی قدریز کے اندر مجھول ہو گئے ایک انوکھی بات معلوم ہوتی ہے ان لوگوں کی تشکیل ہو ایسے خوشی ہوتی ہے جب کسی مدد سے کہ شیخ الحدیث سال لے کر آتے ہیں کیسے خوشی ہو گئے جب کسی مدد سے کہ شیخ الحدیث سال لے کر آتے ہیں وہ مستدب کوئر پر آتے ہیں عزیل اللہ علیہ مبارک یہ حضرت امام مخاری حضرت امام کے اساتیزہ میں سے شیخ کے شیخ میں بائے جاتے ہیں عزیل اللہ علیہ مبارک کیا ترکی بلائی ہی چھے ماہ اللہ کے راستے میں رہا کرتے تھے چھے ماہ درست دیا کرتے تھے اتنا بڑا عملت پڑھنے والا تھا اتنی بڑی تعداد قرابہ کی تھی کہ ایک چھیک کے اوپر سبحان اللہ علیہ مبارک ایک چھیک کے اوپر یہ حمد اللہ علیہ مبارک تو بات شیخ حوتی سمجھے کسی پوجھ رہے ہمارے محطور پر اندر اس بڑی تعداد کی موجودی میں چھے ماہ اللہ کے راستے میں افراد سکتے تھے اتنا بڑی تعداد کی کوشش کریں ہمارے مداری سب کو یہاں نظام بنے آٹھ مہینے نو مہینے مدر سے کندر ہماری تعلیم کے ہوتے ہیں یہ آٹھ مہینے نو مہینے مدر سے کندر تعلیم دیں جوانے اساتیزہ اپنے طلبہ کو لے کر اس طرح اللہ کے راستے میں نکلے 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 اس طرح اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہے اس حال میں مہینے مدر سے کندر مولانا علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم مولانا علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم مولانا علیہ السلام علیہ وسلم مولانا علیہ السلام 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 علیہ الس جس طرح ہم علماء کی فکر کرتے ہیں یہ ایک معاقل ہے یہ اللہ کے راستے میں یتینی طور پر ملے ہوئے یہ بڑھ رہے ہیں اگر کونسی بنیان پر ملے ہوئے جس بنیان پر حضرت عقب صلی اللہ علیہ وسلم بلائے کرتے رہے علم کو سکھانے کے آس علم جسٹرینے کے راست عقب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم ان کی فکر کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ فکر کی ضرورت ہے ہماری اصری سکولوں کے اندر یا صبح سے لے کے شام تک ذہریت کو پڑھایا جاتا ہوں یا صبح سے لے کے شام تک علماء کے نہ ہونے کو پڑھایا جاتا ہوں یا صبح سے لے کے شام تک اللہ کے رسول کے نہ ہونے اور احکامات سے تشنا ہونے کو پڑھایا جاتا رہا ہو وہاں اکنی ضرورت ہے علم کی اہمیت یہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک آدمی اپنی اصری تعلیم کے اوپر اپنی حاصل کی اگری کے اوپر دل کے مقابلے میں فقر محسوس کرتا ہے تو یہ دعید ہی قاروت و ترعون کا محسوس اللہ اس کی مقابلت ہے اپنی اصری تعلیم کی محسوس یہ کہاں لیکن آپ کو آدمی اصری تعلیم شرمہ آتا ہے اللہ ایک مجیس نے کہاں داکر بیٹھو ایک فقر کے ساتھ عطا رہا ہے کہ میں داکر ہوں ایک موزن نے آپ کو عطا رہا ہے وہی شرمہ آتا ہے ایک انجینر بیٹھا ہے وہاں فقر کے ساتھ عطا رہا ہے میں ایک انجینر ہوں میں پائلٹ ہوں میں پناہوں میں پناہوں یہ ہے وہ فعلوم کے عزاج جو فعلو اللہ میں قرآن نے سکتے ہیں انہوں نے اہلِ علم کے سامنے بات دیتی جو علم مجھے ملا ہے جو چیزیں مجھے ملی ہیں وہ میری اپنی معلومات پر ملے دیتی ہیں یہ اللہ نے سکتے ہیں اس واسطے یہ بڑی اللہ تبارہ قرآن نے ایک بڑی خیر ہمارے ہاتھ سے دیے کہ ان کاریدوں کے اندر ان کاریدوں کے اندر جو تعلیم طلبہ حاصل کر رہے ہیں جو خلون یہ لوگ حاصل کر رہے ہیں مستقل طور پر ان کی ایسے ہاتھیں کی ضرورت ہے اس طرح ایک ایک مسجد کی فکر کی جانتی ہے اس طرح بھی ان کے اندر جو ہمارے طلبہ پڑھ رہے ہیں ان میں مقامی کام بھی جوانے کی فکر جن کو مستقل طور پر مسجد سے لاکر جوانے کی فکر روزانہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بولنا جتنا ایک عالم کے سامنے ایک عام آدم کے سامنے اللہ کی بڑائی کا بولا جاتا ہے اس سے تحیز جانتا روزانہ کا معمول بنے ان کے سامنے اللہ کی بڑائی کا بولا ان کو روزانہ اللہ کی بڑائی کا بولا ایسی ہماری مہر تکیز ہے ہماری علماء اللہ آج چام جمع ہوئے کل چام جمع ہوئے تھے کچھ تقواتے ہم نے سوچے تھے اپر مجھ کے سامنے کچھ اثری طلبہ کے اندر آج سے کچھ گروہ بھی اندر آج سے تقاضے سوچے گئے تھے کچھ تقاضے گرسہ تاریفیلت عزام کرنے کے اس وقت سے ہمیں چاہتے ہیں ان تقاضوں کو اچھی طریقے سے اپنے پاس محفوز بھی کر رہے ہیں اور پھر انہی تقاضوں کے اندر آج سے جیدے ہم سے بھی ان تقاضوں سے تو اس سے یہ تقاضے ہمارے ساتھ میں سوچے تھے سب سے پہلی چیز کو اس سال اس دقاضوں ہارے سرمائے سب سے ہمیں حفاظہ جو علمہ کے اعتباط سے سوچا گیا ہے جو علمہ کے کام کے اعتباط سے سوچا گیا ہے وہ ابتدائی ساتھ کے جوڑ ہمارے ہمیں شروع ہیں وہ ابتدائی ساتھ کے گئے ہیں ان جوڑوں کا شروع ہونا اور ان جوڑوں کا ہونا یہ بڑی یہیت نہیں ہونا یہ جوڑ اس وقت سے کہہ جاتے ہیں تاکہ کوئی تعلیم کوئی مدد سے میں پڑھنے والا طلبہ تعلیم ایسے باقی نہ رہے جو اس دعوت کی فکر سے نہ جوڑ جائے جوڑوں اس طرح آپ مہانہ مرزبانی جوڑ کے اندر ایک ایک پر تک بات کو پہنچانے کی احتمام سے پکر کرتے ہیں اس طرح آپ نے شبوداریوں کے اندر جماعت تک ایک ایک پر تک بات کو پہنچانے کی احتمام سے کوشش کرتے ہیں یہ جیت آتا ہے ایسے ہمارے ہی سب سے جائر سال کے جوڑ میں ایسی محنت کا کوئی نظام خائم ہو ایسا کوئی نظام بنے کہ سو ٹیست طلمہ ہمارے بازارس کے جماعوں سو ٹیست طلمہ ہمارے اس طرح ہے انشاءاللہ نظام الدین کی نماع سفر کرے گی تمام سعبوں کے اندر اور تمام سعبوں کی تاریخیں ایک مشورشتے تک کر لی جائے گی اس کے اندر آپ نے جائے نظام الدین کی نماع شور سال facilit سفر کرتی ہے اللہ نے چاہیے انشاءاللہ نظام الدین کی نماع سفر کرے گی لیکن میں جو آپ حضرات کی مشورگی لیے جوڑتے ہوں گے ان جوڑوں کا جتے ہونا ہے یہ اس ترتیب کے ساتھ پہ ہوں اور ایسے جوڑ نہ رکھے جائیں کہ ہمارے سارے طلبوں ان کے اندر شکت لگتا سفر کے بھرو ہونے کی وجہ سے مسافت کے ہونے کی وجہ سے ان جوڑوں کے اندر اگر تو زیادہ بڑا اس کا دائرہ رکھا جاتا ہے تو جو طلبہ جن کی آمد ہوتی ہے ان طلبہ کے آمد میں ان جوڑوں کے اندر نہیں ہو پا تو احتمال کے ساتھ ان جوڑوں کو ان جوڑوں کی کرنے کی فکر کی جائے اور تمام حلوں کے اندر اس باتی کوشش کی جائے شوال کے آخر سے زوکادہ کے شروع تک کسی بھی طرح بھاروں تک کسی بھی طرح اکر 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 ہمارے خامل کے اندر آنے تاکہ مقامی کام کی محلت کرنے کا وقت بنا یہ دنبیز ان جوڑ دلالی گزر جاتی ہے دو مہینے شاہ مہینے گزر جاتے ہیں چونکہ تو ان جوڑ جیسا تعلیم میں ساتھ دعوت کی نظام کو جمع کرنے کی ضرورت ہے ایسے دعوت نظام خابو میں لگا یہ پاس اس بات کی توری دنے سے چک کوشش کی گئی اور جوڑ کی لیے جو اثر ہمیں یہ بات حرص کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جوڑ جو ہوں یہ اعلانات سے وہ مدر سے کہ محتمیم صاحب دعوت کے لگے ہوئے تھے ان جوڑ سے جمع کر کر سارا مدر سے وہ بھیج دیا جاؤ گئے اعلان نظام صاحب کی طرف سے لگیا اب کو رہا مدر سے شریف ہو جائے ہم دو سال میلیں گے آپ نے دین سال کی آخری اس پر ہوگا یہ ہوئے تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن نے کام کرنے بعدے ساتھوں کو جمع کریں پورے وقت مختلف ہوئے ساتھوں نے کہا جی انشاندہ یہ تقاضی ہے اس کے بعد سے جتنے بھی مقتہ ہے اور اطراب کو جتنے بھی راتے ہیں ہمارے گامنہ ہم ان سب کے جمعات کو جمع کر لیں گے آپ ہمیں کل تک کرو دے جئے جوالات کے ذریعے سب کو جمع کریں ہم کس کے ذریعے جمع کریں خضرت نے فرمایا کہ اب اس جوالات سے تشجیل رکھا دو جوالات کے بجائے جوالات سے تمام لوگوں کو جمع کرنے اسے جوالات سے ہمارا کو جمع کرنا وہ جوالات یا اعلانات سے جمع کرنا نہیں ہے بلکہ ہمارے جمع کرنا نہیں جو بجمہ تمہاری محنت سے نہیں آئے گا وہ کبھی تمہاری پاک جو بجمہ اندانات سے آتا ہے وہ کبھی وصول نہیں ہمارے سادھی دوسرا بڑا اہم عمل ہے اس کو بہت اچھی طرح اپنے بات کو حقوص کرنے ہمارے تمام ممالک بھی اور ہمارا بلخواس سے تمام سودے بھی یہ بہت اہم بات ہے جن میں ہمارے ساد لگائے ہوئے علماء حضرات علاقوں کے اندر موجود ہیں یا جن مدارس کے اندر علماء حضرات نے خواہ ہے یا جن مدارس سے انسان لگائے ہوئے علماء حضرات کا تعلق ہے مستقل پورے ساد ان حضرات کی ذمہ داری ہے وقتاً پا وقتاً جا کر ان مدارس سے ان کا رکھ رہنا اور وقتاً پا وقتاً جا کر عامال دعوت کی نگرانی کرتے ہیں اس طرح ایک مسجد سے آپ مسجد کو قائم کرنے کے واسفے، کام کو جمعنے کے واسفے ایک بنظر پتے میں کتنی دوسرا گرس ہوتا ہے جو آپ بنظر پتے میں کرتے ہیں کتنےڈھائی گھردے کی محضر ہوتی ہے جو آپ اس بس طرح بستی میں جاکر کرتے ہیں کتنی مسجد کی آمازی کے واسفے سے روزہ کی جماتیں کرتے ہیں ایک بستی میں کام فکر کرنے کے واسفے جس طرح فکر کی جائے بے آئینی ہی اسی طرح ہمیں فکر کرنی ہے اپنی مدارس کے اندر کام کو حسن ہوں اسی طرح ہمیں فکر کرنی ہے مدارس کے بڑے احتمام کے ساتھ ہر مدرسے کے اندر شروع ہو آنے سے روزانہ کے ہمارے تین کام ایک تو روزانہ کا مشورہ پڑے احتمام کے ساتھ دس منٹ بارہ پارہ پانچ منٹ اس سے جانتا جنبت ہو رہا ہے ایسا نے یہ اثر سے لے کہ مورد کو مشورہ جدا راہ کو مشورہ کرنے کے واسے بیٹھے وہ فجر سے کہو مشورہ ہی جدا مشورہ ہی پرائی نہیں ہو رہا ہے یہ مشورہ کی ترکی بھی جانتا ہے کونی دن کو بیٹھے فکر کر لینا اس کی احتمال کے ساتھ روزانہ مشورہ احتمال کے ساتھ ہو جائے روزانہ بار ساتھ ہی مشورہ کے اندر شریک احبیت بگا ہو مشورہ کی کوشش کیا کرو مدرسے کے جدنے طرف آئے وہ سارے دعوت کے مشورے کے اندر شریک روزانہ کی تعلیم احتمال کے ساتھ ہو ایک منتقب حدیث سے ایک فضائل اعمال فضائل صدقہ سے روزانہ کی تعلیم تھوڑے دیر تعلیم ہار تصمیر بارہ دلٹ احتمال سے مزید کے اندر تعلیم بڑے احتمال کے ساتھ نہیں ہو اور اس کے اندر کوششید بات تو سارے مدرسہ ہمارے احتمال کے ساتھ تعلیم نہیں ہو اور سارے ساتھ ہمارے احتمال کے ساتھ مزید کے تعلیم کرتے ہیں حضرت جی مولانا یا سامر اعمال کے حوالے سے بات سنیے فرمایا کرتے ہیں میرے جی چاہتا ہے جس نے کتاب لکھی وہ بھی تعلیم ہی اندر آ کر احتمال سے جو تعلیم کے حلطے کی باتیں احتمال نہیں رہتا سندے ہم تو سیاہ ستہ بڑھنے کے حضرت مزائل سننے گی مزائلہ آمال سننے گی ہمارا در سن تو آئے تعلیم ہم تو نہیں یہ ہماری روزانہ کی تعلیم احتمال سے طرف اپنے ترضیم دے تعلیم کی احتمال سننے گی پھر اسی کے ساتھ ساتھ روزانہ کی ملاقاتوں کی روزانہ نظم بنیائی ملالش کرتے ہیں احتمال کے ساتھ روزانہ کچھ نہ کچھ دے ملاقاتیں ہمارے مدر سے کندر ایک ایک قالیب عیل کے پاس دانا ایک 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 خشاہ مت کرنا ایک 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 اٹھا کر دے کرانا ایک 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 آمدہ کرنا ملاقاتوں کے ذریعے یہ مائے ہوتا ہے دونوں گشت احتمام سے مدرسے ایک مدرسے کا طاقلی گشت ایک گلتا اور قریب آنی مزید میں آپس کے مشورے کے ساتھ دوسرا گشت احتمام کے ساتھ اور مدرسے سے مستقل طور پر حکتہ وانی خروج کی ترتیب ہمارے ہاں ہر جگہ بننی چاہیے احتمام کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے جو علم ہمارے طلابہ حاصل کر لے احتمام کے ساتھ جا کر اس علم کو عوام تک پہنچانا یہ اہلِ علم کی ذکمہ داری ہے یہ بروایت بلنیغو علی غلو آیا اگر ایک آیت بھی میرے پاس سے پہنچ رہے پہنچئے وہ پوراً دوسروں کے پاس پہنچا ہے فلنیغو الشاہد انکمل غائب جو علمہ کو مرحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا احتمام سے ایک عجد اللہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کر رہی دوسری جب سہابہ رضی اللہ علمہ کبرے کے اندر بیٹھنے ہوئے کچھ لوگ کبرے سے بہر کچھ لوگ کبرے کے اندر بیٹھنے ہوئے جو تم میں موجود ہیں یہ عوام تک پہنچانا جنہی علم کے اندر برتا بیٹھا ہے تو کہ ناکہ کو کسر کی کارگوزاری سکتا ہے کہ وہی کسر کارگوزاری ہم مزارگو کا پہلے ہیں ہمیں وہاں قرآن ساتھ میں کہایا کر کہ ہمیں ہمارے بڑے سمعایا کرتے جنہی علمہ کبرے کے اندر بڑے سمعایا کرتے ہیں یہ ہمارے شروعی کتار پڑایا ہے کاری کن اسلام ہے نورد حسین ہے اندر بڑے سمعایاں پڑایا ہے پیٹھے کی کتار معمولی بنا رکھا تھا کہ برامر کی مسجد یہ یہاں حرکت اثر کی نماز پڑا رکھا ہے مکتی ساتھ جاتا ہے تو جو روزانہ کا سبح مسئلہ استاد صاحب سمجھاتے ہیں مکتی ساتھ جو روزانہ کا مسئلہ استاد صاحب سمجھاتے مکتی ساتھ جاتے وہ مسجد کا سلام پڑتا امام صاحب کا مکتی ساتھ کھل ہو کر وہ مسئلہ مسئلہ جو روزانہ مسئلہ مرتے وہ جاتے روزانہ مسئلہ مرتے پڑتے ہیں اگر کسی جن سب اپنے تاخر ہو جاتی ہے کسی اور چیز میں ملتزہ مشہور ہو جاتے ہیں ساری مسجد کے ذمتان لوگ اندر سے آجائے کر رہے ہیں بھائی آج ہمارے مسجد صاحب بس کا بتانے کے واسن ہے اس طرح اشروب ہمارے طلبہ کے اندر پاہت کو پہنچانے کا اس طرح کی ہماری ذمت ہے سواحیات ہم اپنے طلبہ بسنے اس تمام کے ساتھ جس علم کو ہمارے طلبہ حاصل کر رہے ہیں یہ امت کے ایک امانہ سے جو عوام تک پہنچانی ہے کہ ان کے حاضر ہوئی ہے کلیشی کے ساتھ ساتھ یہ ایک ضروری چیز اور اہم بات ہے کہ جس طرح ہم کام میں مہانہ مسجدوار جوڑ کے اندر پڑے احتمام کے ساتھ تمزور مسجدوں کو مضبوط مسجدوں کے حوالے کریں تمزور مسجدوں کو وہ یہ مسجد اس کے حوالے ہے یہ مسجد اس مطلبہ نہیں آسکی آپ کی حمدہ علیہ اگرے مہانہ جوڑ میں اس مسجد کو لے کرانا ہے اس مسجد کا اندر فکر دلانا آپ کی ذمہ داری ہے انہیں متوجہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اس طرح ۔ کمزور علاقہ کو بضبوط علاقہ جو بات بات سن distors کمزور مضبوط علاقہ کی اس طرح ان کو حوالے کہیاتا ہے بیائی میں ہی اسی طرح ہم کمزور مدارس کو بضبوط علاقہ کے حوالے کریں گے کمزور مدارس کو anha جن مدارس کے اندر خلابہؑ ترنا ایک ذرمہ مانے جن مدارس کے اندر ماچ عامانے جن مدارس کا در خروج ہو رہا ہے جن مدارس کا مشورہ مضبوط ہے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالیں یہ اپنے دوسرے گشت کے دریئے یہ اپنے خروج کے دریئے خاص طور سے جو میرات میں خروج ہوتا ہے یہ ایسے مدارس کے اندر اپنا خروج کرے جہاں زاکت احتوام سے یہ سارا کام جمع سکے جو بات قرابہ اور علماء اور علماء کو سمجھا سکتے خاص طور سے قرابہ جا کر سمجھا سکتے یہ تجریس کا یام نہیں ہے یہ تجریس کا یام میں آ کر کہنا چاہے اللہ عزت ہی ہمارے داردن خطہ رہا ہے کتنے مداری سے جو داردن سمطہ رہا ہے کتنے مداری سے جو مزاردن سمطہ رہا ہے کتنے مداری سے جو رضو دورل علماء یہاں کے طلب آفنا اپنے آفنا سے مدارس ہو جا کر مستقل طور پر فکر کرتے ہیں یہاں کے طلب اس طرح ہمارے پورے بلتر ازام بننا چاہیے کہ چتنے بھی کمزور مدارس ہیں جنہیں مضمون مدارس ہیں اور یہی حال ہوا رہا تھا مسکولوں کے بارے میں اور کوریجوں کے بارے میں یہ بھی مستقل طور پر ایک مشہر ہے کہ احتمام کے ساتھ کی طرف اس کے لئے مستقل طور پر جو ہم نے بھی آخرہ سے بات رکھتی تھی ساتھوں میں اس بات میں احتمام سے سوچا تھا کہ سال لگائے ہوئے مسکول کام کرنے والے متحقق ساتھی ہیں اپنے مہانہ جوڑوں کے اندر اپنے شکزاریوں کے اندر اپنے جوڑوں کے اندر اپنے مشہروں کے اندر وہ اس پیل کو احتمام سے مدارس کے لئے اس کے لئے تیسی کے ساتھ ساتھ میں اخترام دوسری چیز ہمارے اسری طلبہ کے احتمار سے اسری طلبہ کے احتمار سے جو جور اللہ کو فضلے ہو چکے لیکن اب سننے میں آیا ہے اسری طلبہ کے احتمار سے بڑا بڑا دوقا خروج کا اور بڑا موقا لگرنے کا یہ بس روح ہونا ہے جو اسے طلبہ کے احتمار سے شکی ہوگا تو اس کے اندر احتمام سے جو جور باقی رہ گئے ہیں ان جوروں کو احتمام سے پورا رہ گئے ہیں نمبر ایک نمبر دوسری بات یہ ہے اصلی طلبہ میں احتمام کے ساتھ ان کے خروج کی فکر ہی کرائے نہیں ایسی فکر کرنے کی ضرورت ہے ابھی ایسی فکر نہیں ملوکا لیں اس بات کی فکر ہو کہ کوئی پالی ہمارا باقی نہ رہے کوئی اسکول ہمارا ایسا باقی نہ رہے دو باتیں ہمیں ہمیں بڑی گمیناتی آرس کرتے ہیں پورے بلک کے احتمال سے اور سارے آرس کرتے ہیں نمبر بلک کے احتمال سے کوئی پہلی باقی ہے کہ ہم نے اس بات کا فابن اپنے پورے بلک کو بنایا تھا وما آپ حضرت ارہنگل اطلاقہ کو فضل ہے کالگزاری مسئلی تکل زہر کے بعد کہ بہت سے علاقے ایسے تھے جنہوں نے اپنی جماعت نظام اطلاق بڑھا رہے ہیں اسی طرح جن جماعتوں کے اندر اکثر اصلی طلب آئیں ہیں جن جماعتوں کے اندر اکثر اصلی طلب آئیں ہیں حد تک انکان اس بات کی کوشش کی جائے کہ وہ جماعت نظام اطلاق سے ہو پر جسے ہیں نظام نقید سے اطلاق کرتے ہیں اور نمبر دوسری چیز اس بات کی پوری طریقے سے کوشش کی جائے کہ ان جماعتوں کے اندر سنجیتہ قسم کے پرانے کام کرنے وعدے ساتھوں کو مستقی جوڑا جائے جیتی یہ بہت اہم بات ہم آپ سے آسان ہے صرف جماعتوں کا نکل جانا یہ طلبہ کا اندار کے راست میں نکل جانا تین اصلی طلبہ کا نکل جانا یہ اتنی بڑی اتنی اہم بات نہیں لیکن ان کی تربیت ان کی مقبزاری ان کا صحیح معقول بلنا کی ضرورت کی بات ہوتے ہیں ہمارینا شعبان میں رمضان میں شبہ اس میں رجب سے لے کر رمضان کا خاص طور سے جو ہمارے طلبہ کی آمد ہوتی ہے نظام الدین کا در پورے ملک سے کام کرنے والے سنگیدہ قسم کے لوگ پورے ملک سے کام کرنے والے قرآن عبد المحلات ان سب کو نظام الدین بھلایا جاتا ہے ان سب کو نظام الدین نہ رکھا جاتا ہے جو آنے والے طلبہ کی مستقل طور پر دو دو تین جن روان ہیا ان کے ساتھ امیر معمول کا تفقوت ان کی دیگمان ان کے رخ ان کی نوئیت ایک ایک چیز کو اتنے احتمال سے طلبہ کی جماعت لیتا جاتا ہے جو ہمارا مدارش کے طلبہ ہے وہ مہاں بات آشان سے آپ سوچوز جو طلبیت کے محول سے نکل کر آرہے ہیں جو مستقل حدیث قرآن کی روشنی کہتا رہے ہیں جو مستقل حدیث قرآن کی نور کے اندر ہیں جو ایک محول ایک طلبیت کی جگہ پر بہت بدا کر آرہے ہیں جب ان کی اکنی فکر کی جا رہی ہے کہ وہی ظلمت اور جیانت کے محول سے نکل کر آرہے ہیں ان کی اتنی ضرورت کی ان کی کتنی ضرورت کی تو اس واسطے پہتماھوں سے ہم اتفاس کریں گے آپ اللہ سے علماء ہیں علماء ان جماعتوں کے ساتھ لڑیے ساتھ لگائے ہمارے علماء ہیں ان کو ان جماعت کے ساتھ لڑیے اور ان سب کے ساتھ ساتھ ان کو لے کر چندے والے اور قدمہ لوگ جو ان کو ساتھ ان کے وقت وزاری کے اعتبار سے ان کے صبح سے لے کے شام تک کی اعتبار سے ان کے وقت کو ادروائے بس ملاقات سے کروائے ان کے سارے دعوت تو ان کو اچھی طرح سمجھا سکے تذبیت آمد روزاری کے اعتبار سے بھی اس کے ہمارے ساتھ خاص ہو سرے سنجیدہ قسم کے نوروں کو اس کے ساتھ یہ میرے بہتران دنسو اب یہ جوڑ ہونے والے ہی اس کے اندر بڑی کیونکہ قلبہ کے اعتبار سے بھی اور عصری قلبہ کے اعتبار سے خاص ہو سرے مصوری آدی کی ساتھ دیکھو یہ مصوری آدی کی کمزوری جوڑوں کو نہ کافتا ہے مصوری آدی کمزوری جوڑوں کیا ہمارا سلام میں نے رانی قلبہ کے حوالے کا حضرت روایا کرتا ہے ہمارا کام جوڑوں میں صرف تفیب نہیں ہے بلکہ ہم ان جوڑوں سے تشکیل چاہتے ہیں نمالی کی بات یہ نہیں ہے دو ہزار چار ہزار دو ہزار ترابہ ہمارے پاس اس نے جوڑوں کا مقصد ہی ان جمع ہونے والوں کی ترتیب تفقل ترکت اللہ کے راستے میں روایا ہے اللہ کے راستے میں تو اس طرح ہمیں احتمام کے ساتھ ان جوڑوں کی پکنے ہیں اب جو انشاء تو ہمارے دماء حضرات کے جوڑ ہوگے ان جوڑ کے اندر بڑے احتمام کے ساتھ سب سے بہری مجلس جو ہوتی ہے ہماری وہ ترقیب کی مجلس آنے والوں کو اچھی طرح ترقیب دینا آنے والوں کو کام کا سمجھانا کام کی اہلیت اپنے طرح کے دل کے اندر بٹھانا خوب سیرت سے اچھی طرح کام کو سمجھائیں خوب اچھی طرح کام کو سیرت کروشن حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا اہلیت علم کی واقعتی تھی اور کیا اہلیت دعوت کی واقعتی تھی حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اہمیت کے ساتھ پہلی مجلس ہمارے ہاتھ اس کی ہوگی وہ ترقیب کی پھر دوسری مجلس جو ہوگی فجر کے رات وہ احتمام سے ہر مجلس کی قانونہ رہی بھی جائے کہ مجلس کے اعتبار پہر حال دوسری مجلس جو ہو چاہے وہ مغرب کے بعد ہو چاہے عشاء کے بعد چاہے مجلس کے اعتبار سے وہ دوسری مجلس ہمارے ہاتھ کارگزاری کی ہو سارے مدارس کے احوال آنا ہمارے کام کرنے والوں کے ذمہیں تاکہ پورے جنس ہلاقوں کی کارگزاری آ جائے گی پھر ترکو ہلاقوں کی کام کرنے کی سعودت میں دیکھنے تو احتمام سے نوعیت ہر ہر مدرسے کی کیا نوعیت مدرسے میں کام کیے کیسی کام کی سطاعیں کتنے بالد طلبہ ہیں کتنے والد طلبہ ہیں کتنے وقت لگایا ہوئے طلبہ اور کیا نوعیت تابقی ہے اس کی کارگزاری احتمام سے پھر اس کے بعد تیسری مجلس بڑے احتمام کے ساتھ ایک محپر دیکھر گریان نے تیسری مجلس بڑے احتمام کے ساتھ بڑی عظمت کے ساتھ کوئی اچھی دریلے سے وہ مقامی کام پر سمجھانے کی ہوئی جائے مقامی کام پر ہر حرامن کو مشورہ ہے تعلیم ہے گشت ہے پروج ہے طلبہ کا ہمارے درمیان ساتھ میں اس کو بڑے احتمام کے ساتھ کہ ہر ہر مدرسے کے اندر یہ عامال دعوت زندہ ہو جائے اور ہر تاجب علم مدرسے کی زندگی میں ان عامال دعوت کا اچھی طریقہ سے عادی ہو جائے ایسا رضا ہمارے مدرسے ہو جائے تو یہ سارے عامال انشاءاللہیں جوڑے اب آپ بلغا یہ ضروری ایک چیز نہیں بھی عصری طلبہ میں حضرت نے بڑے احتمام کے ساتھ گزشتہ سہمائی مشورہ میں اس بات کو کہا تھا کہ اتوار کے دن عصری طلبہ اتوار اور اتوار کے علاوہ جو جو چھٹی کے دن جتنے بھی چھٹی کے دن ان کے اندر مسجد کی آبادی کے ساتھ عصری طلبہ کو جوڑنے کی پھلی جیسے کہ انہوں سمجھ یہ بچے دن یہ مستقل طور پر کوئی اجتماع نہیں ہے یہ مستقل طور پر کوئی کھانے پینے پر جوا کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ مستقل طور پر کوئی بیانات یا تقریر کے واسے جوا نہیں کیا جا گا جس طرح آپ پورے ہفتے عصری طلبہ کو مزید کے آبادی کے دورات ان کے خالی وقتوں میں مزید کا طرف اٹھا کر لے کر آتے کیونکہ اتوار کر دن چھٹی کر دنے اس واسے صبح سے لے کے شام تک ہمارے ساتھ یہ قربانی دے کر ہمارے علماء حضرات میں لگائے ہوئے قربانی دے کر زیادہ سے زیادہ وقتوں میں مزید کو دیں تاکہ صبح سے لے کے شام تک اصلی طرح وہ کون مزید ساتھ بھی مزید کر لے کر ایسی قربانی دائی دیر تیر سو دو دو سو تین تین سو چار چار سو طلبہ وہ مدرسوں کے وہ اصلی طلبہ اتوار کر دن مزید کر لے کر کسی کو نماز نہیں بتا کسی کو کنبہ نہیں بتا کسی کو وضو نہیں بتا وضو کیسے کرتے ہیں کہ یہ ایک طرف ان کا حلقہ لگا ہوا ان کے کل میں چھئی کرائے جا رہے نمازیں چھئی کرائے جا رہے وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ایک طرف تشکیل کا آتما لگا ہوا اللہ کا راستہ میں نگلنے کی تشکیل سمجھے جا رہے اللہ کا راستہ میں نگلنے کی اس کو ان کا مقامی کام سمجھایا جا رہا کیسے اپنے سکول کے اندر گست کرنا ہے کیسے اپنے سکول کے اندر مشورے طائم کرنے ایسی وسید کے آبات اس طرح ہم صبح سے دیکھیں شام تک اتوار کے لئے اور دنس کے علاوہ چھٹی کے دنے جس کرنا رہت تمام سی اس بات دوسری بات ہے کہ یہ پیاس کرنی ہے بہت سی دکھائیں ہمارے بڑک کے اندر ایسی ہیں جہاں پر ان سکول اور کولیجوں کے قریب کوئی مضبوط بزجد نہیں ہے یا کوئی ایسا مضبوطیہ نہیں کوئی چکانہ نہیں ہے تو جو قریب کی بزجدیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے چھٹی والے دن کے اندر دوسرے دست کو قائم کرتے ہوئے وہ سارے اعمال دعوت دوسرے دست کے ذریعے ان مضبوطوں کے ان سکولوں کے اقلاف میں کوئی چھٹیا قائم کر کر کوئی جگہ قائم کر کر ان کو اس جگہ پر جوڑ کر جس طرح ہم مضبوط کی آبادی کی نیند کے اسی طرح یہاں پر لہ کر ان کو جوڑ کر ان کی ہاں کام کو جوانی کریں تو ان دونوں چیزوں کا بڑا اعتماع سکتی ہے یہ بات بڑی اہم آپ سے آرز کریں گے انشاءاللہ والعظیم نظام الدین کی جماعتیں آئیں گے اب آپ حضرات کی یہاں سربے لیکن میرے مطلب اس میں آپ سربے وادوں کو استقاضے کو بڑی تحیید کے ساتھ اپنے یہاں سال لگائے ہوئے علماء اپنے یہاں کام میں متحقی فکر منساتی مدارس کے زندگی جو مدرسے کی زندگی سے مستقل کام کے لگے ہوئے ہیں ایسے فکر منساتی کو جو تاریخ ہیں آپ یہاں دیں گے ہمیں ان تاریخوں کے اندر احتمام سے جمع کرنا ہے صبح والوں کی زمانی ورنہ یہ آ کر گزر جائیں یہ لوگ کام نہ سمجھ سکیں کام کو نہ لے سکیں پھر یہ ایک جوڑ میں شریک ایک مشورم شریک نورنی کے لئے سے پورے صبح کا ہم بارا جاتا ہے پورے صبح کی جو اصل کام کی سمجھنے کا وقت ہے وہ سارا کسارا وقت ہاتھ سے نکل جائے اس وقت میں ہمارے صبح والے اس بات کے احتمام سے فکر کریں جو نظام الدین کی جماعت ہماری آئے گی مشورے کے لئے ہوگئے مشوروں گے اس لوگوں کو اجتماع نہیں ہے کوئی جلسہ نہیں اس میں تو پورے صبح کے احتمام سے ترقیب بنانی اور کیا اعمال ان کشتوں کے اندر ہوں گے اس کا ایک مزاکلہ تفسیر کے ساتھ اس میں ہوگا کوئی اس بات کا احتمام کریں کہ ایسے کام کرنے والے ساتھی کو جمع کریں بان پرتبط ساتھی جمع نہیں ہوں گا جمع نہ ہونے کی وجہ سے تقاضے زیادہ ہوتے ہیں امنا کام کرنے والے کو پڑھ جاہتا ہے جو سامنے ساتھی ہوتا ہے وہی تو اس کامان ہوگا جو جو سامنے نہیں اسے کیسے اس کامان کیے اس بات سے اس بات کی فکر کریں کہ ایسا کوئی ساتھی ہمارا اپنے ہاں باتے نہ رہے تو اس جوڑ میں شہر نہیں کریں گے احتمام سے ہمارا 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 میں جتنے سعوبوں کے ذمہ دار ساتھی جہاں بیٹھتے ہیں سارے ذمہ دار ساتھ